ٹوٹ جاتا ہے تو آخر حضرت عمر عزیلت اللہ انہوں نے ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے خالد بن ولید کو ان کی پوزیشن آرمی چیف کے عہدے سے ہٹانے کا فنسلہ کی ہلو پرینڈز سچریعہ کال اداب نمستے ویلکم بیک ٹوار چینل الہی ریاکشن آج اپنے چینل پر لے کرنا ہے بہت انفارمیٹیو ویڈیو پر ریاکشن جس میں ہم ریاکٹ کرنے والے ہیں عمر بن خطب اور خالد بن ولید عمر سیریز 3 تو خالد بن ولید کے بارے میں ہم نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ جو ہے وہ کبھی کسی جنگ میں ہارے نہیں ہیں اور انہوں نے بہت جنگیں لڑی ہیں پر عمر بن خطب کون ہے ان کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سنا دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں کیا کچھ خاص ہے پھر اس کے بارے میں بات آج کی اس ویڈیو میں ایک یہ نیا نام جڑا ہے عمر بن خطب جن کے بارے میں ہم نے بلکل کبھی کسی ویڈیو کے بارے میں ذکر نہیں سنا ہے کیونکہ خالد بن ولید جی کے بارے میں ہم نے بہت ساری ویڈیوز میں سنایا کہ وہ کتنے بہادر تھے اور انہوں نے اتنی ساری جنگیں لڑی اور ایک بھی جنگ ابھی تک نہیں ہاری تو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو چلیے بینا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو خالد بن ولید اسلام کے تاریخ کے سب سے بڑے جنرل جنہوں نے اسلام کو عرب سے نکال کر رومن اور پرزین ایمپائر جیسی سوپر پاورز کو ہڑایا یہ ویڈیوز ہم نے دیکھتے ہیں لیکن اس سب کے بعد اس وقت کے خلیفہ حضرت عمر عزیرت علانہو نے انہیں اپنی پوزیشن مطلب آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دی لیکن کیوں اتنے بڑے جنرل کو ہٹانے کی ضرورت کیا دی خالد بن ولید اب تب دنیا کے سارے جنرلز وہ واحد جنرل ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی بھی جنگ نہیں ہاتھ سب سے پہلے انہوں نے اپنی زندگی کی پہلی جنگ جنگ عہد میں مسلمانوں کو ہرائے پھر اسلام قبول کرنے کے بعد جنگ مطا جیسی خطرناک جنگ جی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ انہیں سیف اللہ اللہ کی تلوار کا ٹائٹل دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر عزیرت علیہ عنہو نے خالد بن ولید کو مسلمانوں کی پوری فوج کا پہلا آرمی چیف بنایا جس کے بعد وہ مدینہ سے فوج لے کر روانہ ہوئے اور بہت تیزی سے پورے عرب کو فتح کر لیا اور جنگی یمامہ میں بہت بڑی فتح حاصل گیا لیکن پورا عرب فتح کرنے کے بعد ابو بکر عزیرت علیہ عنہو نے انہیں واپس مدینہ آنے کے بجائے پرزین ایمپائر کی طرف جانے کا حکم دیا پرزین ایمپائر پہنچنے کے بعد خالد بن ولید نے اگین بہت ہی تیزی سے پرزین ایمپائر کی یہ سارے علاقے فتح کر لیا لیکن ابو بکر عزیرت علیہ عنہو نے ایک دوسری فوج رومن ایمپائر کی طرف بھی روانہ کی لیکن یہ فوج بہت بڑی ہونے کے باوجود بھی اس طرح کی کامیابی حاصل نہ کر سکی اسی لیے رومن ایمپائر کے حالات کنٹرول کرنے کے لیے حضرت ابو بکر عزیرت علیہ عنہو نے خالد بن ولید کی طرف آرڈرز بھیجے کہ وہ پرزین ایمپائر کو چھوڑ کر رومن ایمپائر کی طرف جائے پھر جب خالد بن ولید رومن ایمپائر کی طرف گئے تو اگین وہاں ہر جنگ جیتنے لگے اور آخر رومن ایمپائر کی بہت ہی بورٹن سٹی ڈیمیسکس کو فتح کر کے یہ سارا علاقہ فتح کر لیا لیکن اب جب خالد بن ولید رومن ایمپائر کی طرف چلے گئے تھے تو پرزین ایمپائر میں مسلمان دوبارہ ہارنے لگے تو جب پوری دنیا کی لوگوں نے یہ دیکھا کہ جہاں خالد بن ولید جاتے ہیں وہاں مسلمان جیتتے ہیں اور جہاں پر وہ نہیں ہوتے ہیں وہاں مسلمان ہار جاتے ہیں جس کے بعد خالد بن ولید ایک بہت بڑی سیلیبرٹی بند ہے اور صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ رومن اور پرزین ایمپائر میں بھی خالد بن ولید کے فتحات کی کہانیاں پھیلنے لگے یہاں تک کہ ایک دشمن جنرل نے خالد بن ولید کے پاس آ کر یہ تک کہا ایک دن آسمان سے اللہ کے طرف سے آپ کے لئے ایک تلوار نازلی اسی لئے آپ کو سیف اللہ کہا ان سارے چیزوں کے بعد یہ باتیں نئے مسلمانوں کی گیدرنگز میں عام ہو چکی تھے کہ صرف خالد ہی جنگ جیت سکتے ہیں اور ان کے علاوہ چاہے جو بھی ہو مسلمان جنگ نہیں جیت سکتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ خلیفہ بن انہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کا خالد بن ولید کے بارے میں یہ مائنڈ سیٹ اسلام کے لئے بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اگر لیت سے خالد بن ولید کسی جنگ میں شہید ہو جاتا تو پھر مسلمان کی فوج کا سانا مورال ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لئے خالد بن ولید کو ان کی پوزشن آرمی چیف کے عہدے سے آرمی چیف کے عہدے سے نئے گورنرز لگائے اور ان کو یہ آرڈرز دے دی ہے کہ ہر فیصلے سے پہلے مدینہ میں خلیفہ سے پوچھنا لازمی ہے اور یہ عرب کے لئے بہت ہی نئی بات تھی کیونکہ اس سے پہلے ہر قبیلہ اپنے فیصلے خود ہی کیا کرتا تھا لیکن حضرت عمر قبائلی سسٹم کے خلاف تھے اور ایک سنٹرلائزڈ مدینہ کی طاقت جاتے تھے صوبوں میں گورنرز لگانے کے ساتھ ساتھ حضرت عمر نے انہیں بتائے بغیر کچھ جاسوس بھی بٹھائے جو ان گورنرز کی اچھی یا بری ہر خبر حضرت عمر تک پہنچاتے لہتے اس کے علاوہ حضرت عمر نے ہر صوبے میں جسٹس انصاف کا سسٹم بنایا جس میں ہر صوبے میں اسلامی قانون کے مطابق عدالتیں کورٹس بنائے گئے اور ان ساری عدالتوں کا ہیڈکوارٹر سپریم کورٹ مدینہ میں بنائے گئے جس میں بہت سارے صحابہ ججز لگائے گئے اور ان سارے ججز میں ایک سب سے رسپیکٹڈ اور بڑے جج تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر سٹی میں پہلی بار ایک پولیس کا سسٹم بھی بنایا اور ان سٹیز کے بازاروں میں پرائسز کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بھی ایک دپارٹمنٹ بنایا اور سپیشلی مدینہ کے بازار کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک عورت شفا بنتے عبداللہ کو اس کا لیڈر بنایا یہ اس زمانے میں بہت ہی اچھی بات کہ حضرت عمر نے اتنی اپورٹن پوسٹ پر ایک عورت کو عیسی بٹھا لیکن حضرت عمر صرف میرٹ کو دیکھ کر ہی فیصلے کیا کرتا تھا یہ سب تو وہ کام تھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سیول ایڈمیریسٹریشن میں کیا تھا لیکن اس سب کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کی آرمی کو بھی چینج کرنا شروع کیا مطلب اس سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی آرمی اور جینرلز سارے فیصلے خود ہی کیا کرتی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ کرنے کی انہیں اجازت بھی دی تھی کیونکہ اس زمانے میں نہ فونز تھے اور نہ انٹرنیٹ تو اگر ہر ڈیسیزن سے پہلے مدینہ سے پوچھا جاتا تو اس سے مسلمانوں کی فوج کی سپیڈ بہت ہی سلو ہو جاتا لیکن حضرت عمر کو مسلمانوں کی فوج کی سپیڈ سے زیادہ اسلام کی فکر تھی کیونکہ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی اس ایمپائر سے بھی بہت بڑی ایمپائر چنگیز خان نے بنائی تھی لیکن وہ ایمپائر صرف سو سالوں میں بلکل ختم ہو گئی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ اسلام اس ایمپائر کے بعد بھی آنے والے ہزاروں سال تر دنیا میں قائم رہے تو انہوں نے اپنے آرمی چیف خالد بن ولید کے طرف ایک لیٹر بھیجا اور انہیں اس ایمپائر کے نئے رولز سمجھائے کہ ہر ڈیسیزن سے پہلے مدینہ میں خلیفہ سے پوچھنا لازمی ہے اس کے علاوہ حضرت عمر نے مسلمانوں کی فوج کے اندر کچھ سپائز جاسوس بھی بٹھا ہے جو ان جنرلز کو بغیر بتائیں ان کی ہر خبر حضرت عمر تک پہنچاتے رہتے ہیں خالد بن ولید نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لیٹر پڑا کہ ہر ڈیسیزن سے پہلے مدینہ میں خلیفہ سے پوچھنا پڑے گا تو انہوں نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دی اس لیے نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے بلکہ اس لیے کیونکہ ایسا کرنے سے مسلمانوں کی فوج کی سپیڈ بہت ہی سلو ہو جاتی اور سلو سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھنا خالد بن ولید کا سٹائل نہیں تھا حضرت عمر نے دوبارہ خالد بن ولید کی طرف ایک دوسرا لیٹر بھیجا کہ تم صرف اسی شرط پر مسلمانوں کے آرمی چیف رہو گے اگر ان آرڈرز کو مان لو تو آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں ابن حاجر الاسقلانی کی کتاب اور کچھ باقی کتابوں میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن خالد بن ولید ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھا جہاں ایک شاعر نے کچھ بہت ہی زبردست اشار پڑھے تو خالد بن ولید نے خوش ہو کر اسے اُس زمانے کی کرنسی کے مطابق دس ہزار کوئنز دی لیکن جب خالد بن ولید نے ایسے کیا اسی وقت وہاں پہ وہ سپائے بھی بیٹھا ہوا تھا اور یہ خالد بن ولید نے چھپ کے نہیں کیا تھا بلکہ سب کے سامنے کیا تھا اسی لیے وہاں پر بیٹے حضرت عمر کے سپائے نے یہ سب دیکھ لی اور سیدھا اس سب کی ریپورٹنگ حضرت عمر عزیلت علامہ کے خالد بن ولید کی اس حرکت پر حضرت عمر بہت ہی ناراض ہوئے اور سیدھا ایک لیٹر مسلمانوں کے دوسرے جنرل ابو عبیدہ ابن جرہ کے طرف بھیجا جس میں انہوں نے لکھا کہ اگر خالد بن ولید نے یہ پیسے اس شائر کو اپنی جیب سے دیا تو یہ اس نے فضول خرجی کی اور اگر یہ پیسے اس نے مسلمانوں کے بیت المال سے دیا تو یہ اس نے خیانت کی خالد بن ولید کو ان کی پوزیشن آرمی چیف کے عہدے سے جائز اور آگے لکھا کہ آگ سے تم ابو عبیدہ ابن جرہ مسلمانوں کی فوج کے آرمی چیف ہو گئے لیکن حضرت عمر نے خالد بن ولید کو مسلمانوں کی فوج سے ہٹایا نہیں بلکہ ایک رینک نیچے کر دیا اور اس کے بعد وہ فوج کے بہت بڑے جنرل مطلب فوج کے سیکنڈ انکمانڈ جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو حضرت عمر کا یہ لیٹر دکھایا تو چاہیے تو یہ تھا کہ خالد بن ولید کو بہت ہی سکھ غصہ آتا کہ ان کی ساری محنت مطلب پہلے عرب فتح کرنا اس کے بعد پرشن ایمپائر فتح کرنا اور پھر رومن ایمپائر فتح کرنے کے بعد ساری محنت بیکار ہوگی یہ سلح دیا جا رہا ہے لیکن یہ لیٹر پڑھنے کے بعد خالد بن ولید نے ابو عبیدہ سے کہا سمیانا واتانا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور بغیر کسی غصے یا ناراضگی دکھانے کے انہوں نے ابو عبیدہ سے کہا کہ آج سے میں آپ کا یعنی آرمی چیف ابو عبیدہ ابن جراح کا رائٹ ہینڈ بڑھ کر رہوں گا اسے آج ہم بہت ہی ایک نارمل بات سمجھتے ہیں کیونکہ وہ صحابی تھے افکورس انہوں نے ایسا ہی کرنا تھا لیکن اگر ہم دنیا کے سارے بڑے جنرلز کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو ایسا تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا ہسٹری میں جب بھی کسی نیڈر نے اپنے اتنے طاقتور جنرل کو ہٹانے کی کوشش کی ہے تو اس جنرل نے ہمیشہ بغاوت کی ہے یا بغاوت کرنے کی کوشش کی ہے فور ایکزمپل اس سے پہلے پرشن بادشاہ خسرو نے جب اپنے جنرل کو ہٹایا جنرل یہ ایسا ہی ہوتا ہے جب پاکستان کی پرائم منسٹر نواز شریف نے اپنے پاورفل آرمی چیف مشرف کو ہٹانے کی کوشش کی تو مشرف نے الٹا اسے ہی ہٹا کر پورے ملک پر قبضہ کر لی ان سارے جنرلز کی خالد بن ولید کے سامنے کوئی عقاد نہیں کیونکہ خالد بن ولید کو آج تر دنیا کے سب سے بڑے جنرلز میں سے ایک مانا جاتا ہے جب حضرت عمر نے انہیں اپنی پوزیشن آرمی چیف کے عوضے سے ہٹایا تو انہوں نے بہت ہی پاورفل ہونے کے باوجود کچھ نہیں کیا اور اپنے لیڈر خنیفہ کے آرڈرز مان لیے اس وقت مسلمان بہت ہی سخت سیچویشن میں تھے ایک طرف رومانز اور دوسرے طرف پرشنز اور اگر خالد بن ولید بھی بغاوت کر دیتے تو مسلمانوں کی ایمپائر ہمیشہ کیلئے ختم ہونے کا خطرہ تھا اس مسئلے پر جتنی میں نے ریسرچ کی ہے اس میں میں نے دیکھا کہ اس واقعے میں حضرت عمر اور خالد کے علاوہ ایک تھرڈ بھی بہت ہی امپورٹنٹ کردار ہے مطلب ایک تو حضرت عمر تھے جنہوں نے بغیر کسی کی پرواہ کیے ودینہ کی ریاست کو سٹرونگ کرنے کے لیے اتنا بڑا فیصلہ دیا دوسرا خالد بن ولید جنہوں نے اتنا پاورفل جنرل ہونے کے باوجود کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھایا جس سے مسلمانوں کی ایمپائر کو نقصان پہنچے اور تیسرا اس ایمپائر کی عوام پبلے آرمی چیف کے عوضے سے ہٹائے جانے کے بعد ایک دن خالد بن ولید مسلمانوں کے ایک گروپ سے خطاب کر رہے تھے جس میں انہوں نے مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کہ مجھے شام سیریا فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا اور جب میں نے پورا شام فتح کر لیا تو عمر نے مجھے اپنی پوزیشن سے ہٹھا دیا اب جیسے انہوں نے یہ بات کئی تو مسلمانوں کے کراوٹ سے ایک عام سا سولجر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے ہمارے سردار ایسی باتیں بات کرو کیونکہ ان باتوں سے فتنا پیدا ہو سکتا مطلب اس زمانے میں مسلمانوں کی اس ایمپائر کی عام پبلک میں بھی اتنا شعور تھا کہ وہ یہ بات بہت ہی اچھی طرح جانتے تھے کہ چاہے جو بھی ہو جائے لیڈر لیڈر ہوتا ہے جنرل ہوتا ہے خالد بن ولیڈ کو اٹھانے سے صرف انہیں ہی نہیں بلکہ پورے اسلامی ایمپائر ایک کنفیوزن پیل گیا کہ اگر کیوں حضرت عمر نے اتنے ساعت ٹائم پر خالد بن ولیڈ کو ہٹا دیا ورنہ گروپ بن چاہتے ہیں بہت ساری غلط فہمیاں پھیلنے لگی اور لوگ عجیب عجیب باتیں کرنے لگی فر ایسیمپل کچھ لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے خالد بن ولیڈ اور حضرت عمر کے درمیان پرانی کوئی پرسنل لڑائی ہو اسی لئے حضرت عمر نے اسے ہٹا دیا اور کچھ اور لوگوں نے یہ تک کہا کہ ہو سکتا ہے خالد بن ولیڈ میں کوئی کرپشن کی ہو لیکن اگر حضرت عمر کا جاسوسوں کا نیٹور سپائز کا نیٹور اتنا سٹرونگ تھا کہ انہیں عوام کی اس کنفیوزن کا پہلے ہی پتا چلی تو حضرت عمر نے مسلمانوں کو مدینہ کے مسجد نبی میں جمع ہونے کا حکم دیا اور پھر سب کے سامنے کھڑیا ہوگا بلکہ صرف اس لیے کیونکہ خالد بن ولیڈ کی زبردست فتوحات کی وجہ سے لوگ اللہ کے بجائے خالد بن ولیڈ پر ٹرسٹ کرنے لگے تھے اور میں سارے مسلمانوں کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی جنگ میں جیت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے کسی انسان کے طرف سے نہیں اور پھر یہی ساری باتیں انہوں نے لیٹرز میں بھی لے کی اور پھر ان لیٹرز کو ہر صوبے کے گورنرز تک پہنچا دیئے تاکہ خالد بن ولیڈ کے کیریکٹر پر کوئی مسلمان بھی انگلی نہ اٹھا سکے اور اس واقعے کے بعد انہوں نے خالد بن ولیڈ کی بیوہ بہن کے ساتھ شادی بھی جس سے کلیرلی یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر اور خالد بن ولیڈ کے درمیان اس واقعے کے بعد کوئی ایشوز نہیں تھے لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات سن کر مان تو لی لیکن اب حضرت عمر کے سامنے بہت بڑا چیلنج کہ اب انہیں نیکسٹ ہر جنگ جیدنے لازمی تھا کیونکہ اگر مسلمان خالد بن ولیڈ کے جانے کے بعد جنگیں ہارتے لدت لوگ ہمیشہ کہ حضرت عمر کے اس جسیزن پر ہم غلط سمجھتے وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بات اببو بکر عزیلت اللہ عنہ کی خلافت میں عرب کے بہت سارے قبیلوں نے مدینہ کی ریاست سے بغاوت کی جنہیں پھر ختم تو کر دیا گیا بات ان جگب میں بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے ان سارے قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا اور سب کے لیے ایک عام مافی کا اعلان کردی جس سے پورے عرب میں ان کی پوپلارٹی بہت زیادہ بڑھ گئی کچھ سارٹ دیسیزنگ لیا تھا انہوں نے رحمدلی سے خوش ہوئے کہ انہوں نے آ کر اسلام قبول کر لیا اور پھر اپنی مرضی سے مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو گئی ان لوگوں میں ایک شخص دلائحہ بھی تھا اور یہ وہ شخص تھا جس نے اس سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں پیغمبر ہونے کا جھوٹا دعوی کیا دعوی ہاں یہ پیٹو میں نے بے کی ہے تو حضرت عمر نے انہیں بھی معاف کر دیا اور وہ بھی مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو حضرت عمر کے ان سخت اور زبردست ڈیسیزنز کے بات عرب کے لوگ ان سے اتنا خوش تھے کہ وہ پرانی ساری دشمنیہ چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئی اور پہلی بار ایسا بھی ہوا کہ کرسٹینز نے بھی آ کر پرزین ایمپائر کے خلاف مسلمانوں کا ساتھ دینے کی قسم کھائی تو اب حضرت عمر نے مسلمانوں اور کرسٹینز کو ملا کر پرزین ایمپائر کے خلاف ایک نئی آرمی بنایا اس فوج نے مسنہ کی لیڈرشپ پرزین ایمپائر کی ایک بہت بڑی فوج کو ہرا دیئے اور ایت سین ٹائم ابو عبیدہ ابن جرہ کی لیڈرشپ میں بھی مسلمانوں نے رومن ایمپائر کی ایک فوج کو ہرا کر بہت بڑی فتح حاصل کر اور اس طرح پوری دنیا نے دیکھا کہ مدینہ کی ریاست مسلمان خالد بن ولید کے بغیر بھی جنگیں جیت سکتے اور حضرت عمر عزیلت علانہو کا پلان کامیاب ہوگی لیکن اب مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگیں جنگیں یرمو اور جنگیں قادسیہ بہت ہی قریب آ چکی خالد بن ولید کے بارے میں تو ہم نے پہلے بہت ساری ویڈیوز میں سن لیا اور آج کی ویڈیو میں بھی انہوں نے ان کی جو تعریف کریا جو ان کے بارے میں سب کچھ بتایا ہے تو وہ سب سن کے ہمیں بہت اچھا لگا پر حضرت عمر جی کا جو انہوں نے رول دکھایا ہے کہ انہوں نے لگ رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ لوگ خالد بن ولید کو اپنا بھگوان ماننے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے وہ کسی جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں تو ان کا بھروسہ نہ ٹوٹ جائیں وہ لوگ demotivate نہ ہو جائیں تو بہت اچھا انہوں نے decision دیا اور پھر اس بات کو وہ کلیر بھی کیا اگر لوگوں نے اس چیز کو غلط سمجھا تو مجھے آج کی ویڈیو بہت اچھا اور بہت اچھا انپورویٹیو آج کی ویڈیو کے اندر بہت کچھ اچھی چیزیں سننے کو ملی I think جس ٹائم پر سوشل میڈیا رہی تھی موبائل جیسے نیٹ ورک نہیں تھی اس ٹائم پر اتنے سمارٹ ڈیسیزن لینا اتنی اتنی بڑی جنگوں کو انجام دینا بہت مشکل ہوتا ہوگا پر کتنی سمارٹ ڈیسیزن لیے جاتے تھے کتنی انٹیلیکچولی ہر چیز کو ہر کیریکٹر کو ہر چیزوں کو پلان کیا جاتا تھا مطلب کوئی بھی بچکانی حرکت آپ کو پوری جنگ سے ہاندھونا پڑ سکتا ہے لیکن جو بھی باتیں خالد بن ولید جی کے بارے میں بھی پتا چلی کہ جب ان کو پتا چلا کہ مجھے میرے ہی پدوی سے ہٹا دیا گیا تو وہ بلکل بھی اوفینڈ نہیں ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کہا میں اسے مانتا ہوں لیکن کس طریقے سے پوری جنگ کی عزت رکھی گئی اور لاسٹ میں جو ہے عمر بن جی نے یہ بات بولی کہ سب کو معافی دے دی جائے اور وہ سب اتنے امپریس ہو گئے کہ انہوں نے ہمیں معافی دے دیئے تو وہ سب اسلام دھرم میں کنورٹ ہو گئے تو باقی میں آج کی ویڈیو میں بہت اچھی باتیں ہمیں پتا جائیں تو ٹھیک ہے گائز اس کے ساتھ اس ویڈیو کو ہی ہی پر انٹ کرتے ہیں ہم کرتے آپ کو بھی پسند آئے ہوگی اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کرنا چانل میں نئے ہو تو چانل کو سبسکرائب کرنا کمنٹ سیکشن میں ضرور پتا دیں گے ویڈیو کیسی لگی اور ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں سب سک کے لئے بائی